اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو تیلی کمیونکیشن پورٹل اور آج میں آپ کو آر ایس ایس آئی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو یہ سیریز میں نے شروع کیا پوس سوائپ ایشوز کی اور پوس سوائپ ایشوز کا باتیں یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوائپ کا معلوم ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو کچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک ایکپمنٹ کو ریموو کرنا اور وہاں پہ اس کیلئے نئے ایکپمنٹ کو لگانا اس کو آپ کہتے ہیں سوائپ اور اس ایکٹویٹی کے بعد ہمیں جو ایشیوز آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پور سوائپ ایشیوز کیسے کہ اب دیکھیں آپ کے رسسائی کا ایشیو آیا ہے تو آپ نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتانا چاہیے رسسائی ہوتی کیا اور یہ آتی کیوں ہے تو رسسائی آپ کی ہوتی ہے رسیو سگنل سٹرنٹ انڈیکیشن کہ آپ کو جو سگنل کی سٹرنٹ مل رہی ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے وہ گوڈ ہے بیڈ ہے اور اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے اس تھریش ہولڈ کے اندر اس ویلیو کو ہونا چاہیے اگر وہ تھریش ہولڈ میں نہیں ہے اس میں لاس زیادہ آ رہے ہیں تو یوزرز جن کو انٹینہ سے ہم سگنل ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں اور جو موبائل سٹیشن ہمارے موبائل جو سگنل کو ریسیو کرتے ہیں تو ان کو ایشو آئے گا ان کو صحیح سگنل نہیں ملیں گے اور اس کے ریزرٹس میں کیا ہوگا کہ ان کی کالڈ راپ ہوگی ان کا میسیج نہیں جائے گا یا پھر یہ ہے کہ ان کے انٹرنیٹ سرویسز نہیں جائیں گی اور یہ جو رسسائی کا ایشو ہے یہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ رسسائی آئے گی کیسے یہ آپ کے پاس موبائل ہے اب آپ کے پاس جو اس میں سرویسز آرہی ہیں انٹرنیٹ کی کال کی اور ہیس ایم ایس کی وہ کس طرح آرہی ہیں جو آپ کا سیل ہے جو آپ کی سائٹ ہے ٹاور جہاں لگا ہوئے وہاں پر ایکپمنٹ لگا ہوئے وہاں پر لگا ہوئے بی ٹی ایس اس بی ٹی ایس کی کنیکٹیوٹی کس سے ہوئی ہے ہمارے ریڈیو ریموٹ یونٹ کے ساتھ اور اس ریڈیو ریموٹ یونٹ کی کنیکٹیوٹی کس سے ہوئی ہے ہمارے انٹینہ کے ساتھ انٹینہ کیا کر رہا ہے سگنل بھیج رہا ہے اور ہمارا موبائل اس کو ریسیب کر رہا ہے اب اتنے پروسس سے جب وہ گزر رہا ہے تو درمیان میں اب دیکھیں بی ٹی ایس ہے بی ٹی ایس سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ہماری فیڈر کیبلز وہ فیڈر کیبلز کہاں جارہی ہیں ہمارے آر آریو کے پاس آر آریو سے پھر جمپر کہاں جا رہے ہیں ہمارے انٹینہ کے پاس اب درمیان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسٹالیشن آپ نے کیا ہے تو وہاں پہ جو کنیکٹرز تھے وہ لوز رہ گئے صحیح سے ٹائٹ نہیں کیے اور اس کے علاوہ جب پھر فیلٹر یا ڈپلیکسر ہم نے ایڈ کیے وہاں پر ہمارے کوئی جو جمپرز تھے ان کو ہم نے صحیح سے ٹائٹ نہیں کیا یا پھر ہم نے جو انٹینہ ہے اس کی ویدر پروفنگ جو کی ہوتی ہے جو ہم نے اسے جمپر لگا کے اوپر سے اسے کور کیا ہوتا ہے تو وہ صحیح سے کور نہیں کیا اور ہوا گیا کہ جب موسم خراب ہوا بارش آئی تو ان میں پانی گیا جس کی وجہ سے کوئی جمپر فالٹی ہو گیا تو اب اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ون بے ون جا کر اسے ٹریس کریں گے فرسٹ فرم یور بی ٹی ایس دن فرم یور آر آر آریو اور فلٹرز اور ڈپلیکسرز اس کے بعد انٹینے کے ساتھ اس کے کنیکشن ون بے ون آپ چیک کریں گے تو جہاں پر بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ جمپر فالٹی ہے یہاں پہ کنیکٹرز کا فالٹی ہویا ہے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے کہ جمپر کو چینج کریں گے اور جمپر چینج کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ دوبارہ سے اپنی آر ایس 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 کو چیک کریں گے اگر وہ بدن تھریشولڈ ہوگی جو ایس پر کوالٹی ہوتی ہے تو آپ کا ایشو ریزولڈ ہو گیا اور اس کے بعد آر ایس 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 جیسے ہی ڈرائیو ٹیسٹ انجنیئر آئے گا وہ اپنے بھی ساٹ ویر سے چیک کرے گا اگر اس کو کوالٹی بہتر مل رہی ہے تو وہ وہیں سے اس کا جو ہے سکرین شاٹ لے گا اور شیئر کر دے گا اپٹمائزیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آر ایس ایس آئی ریسیو سگنل انٹینسٹی ریپریزنٹ کرتی ہے ہماری سگنل کوالٹی کو ڈیوائز کی اور کوئی بھی آر ایس ایس آئی ویلیو اگر وہ مائنس ایٹی سے کام ہو تو وہ ایک اچھی کوالٹی نہیں شو کر رہا اور دیکھیں یہ بی ٹی ایس سے لے کر آپ کے انٹینہ تک جو بھی پاتھ لاس آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سگنل سٹریندھ فیک ہوتی ہے اور کوالٹی سگنل کی اچھی نہیں آتی اس میں کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ پور کنیکشنز آف فیڈر کیبل کنیکٹرز جمپر وائرز جمپر وائر فرم ڈپلیکسر اور فیلٹر is not properly کنیکٹڈ اور انٹینہ پورٹ is فالٹی اس کے علاوہ ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے سل سائٹ اور ریسیور آپ کا موبائل اور اس کے درمیان میں اگر سگنل کوالٹی صحیح نہیں ہے تو بھی اس مینز کے پاتھ لاس آ رہا ہے جو پاتھ لاس ہے وہ ہمیشہ ٹرانس میٹر اور ریسیور کے درمیان میں ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا سمجھ آیا ہوگا میں نے اپنے سے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے اگر کوئی آپ کو کوئیسٹن ہے تو وہ مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے اللہ حافظ